کرشی کانونوں کے رد ہونے کے بعد آج اندولن کاری کسان دلی بورڈر کو پوری تحاد سے خالی کر رہے ہیں کسانوں کا آخری جب تھا جو دلی کے گازیپور بورڈر سے مزفر نگر لوٹ جائے گا وہیں کسان اندولن کار سب سے بڑا چہرہ جس کی ایک آواز پر دیش پھر کے کسان ایک جٹ ہوئے راکیش ٹکیٹ 383 دن بعد آج اپنے کھر لوٹ رہے ہیں گازیپور بورڈر سے کسان آج بھلے ہی بوریہ بستر سمیٹ رہے ہیں لیکن آم جنتا کے لیے دلی میرٹ ایکسپیس وے ابھی نہیں کھلے گا تو ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اندولن کے دوران دلی کی سیماوں سے لگتی سڑکیں جو بند تھیں اب ان کے سہارے لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی تھی وہ پریشانی اب ختم ہو جائیں گی ساتھ ہی آپ کو بتا دیں جانکاری کے ساتھ گازیباد سے ہمارے سممت آتا ہے جتیند گوتا ہمارے سارجڑ چکے ہیں جتیند راج کسانوں کی کیا پوری طرح سے گھر واپسی ہو رہی ہے کتنا سمیں آج پورا دن لگے گا یا پھر کسان نکل گئے ہیں وہاں سے جی بالکل دیکھیں کسان جو ہے دیرے دیرے وہاں سے نکل رہے ہیں لگبہ 11 تاریخ سے جو نکلنے کا جو دو رون کا شروع ہوا تھا وہ آج بھی بدستور جاری ہے اور لگبہ آج سام تک جہاں تک ہے پوری طرح سے پورٹر کھالی ہونے کے پورے آثار لگائے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر جو ہے جو گازی آباد کے اگر بات کرے گازی آباد کے جو کسان ہے وہ سب سے اندیم میں جانے والے ہیں جب تک وہ پورے دیس کے کسانوں کو نہیں بھیج دیں گے تب تک وہ وہیں پر جو ہے اپنا ڈیرہ جمائے رہیں گے اور سب سے بعد میں گازی آباد کے کسان جو ہے اپنے گھر کو پرستان کریں گے اور جس کے بعد یہاں جو اینچائی ہے وہ اس کے ایک ٹیم بنائی گئی ہے وہ ٹیم آئے گی اور اس پورے جہاں پر کسان آندولن چل رہا تھا اس پورے ہائی وی کا نرکشن کریں گے اور پھر اس میں دیکھیں گی کہ کیا کیا کمیہ رہ گئی ہیں اور ان کو ٹھیک کرانے کے بعد ہائی وی کو کھولا جائے گا بلکل جی تیند دیکھئے گازی آباد کے کسان جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بعد میں جائیں گے جب پورے دیش کے کسان اپنے گھر پہنچ جائیں گے اس کے بعد نکلیں گے لیکن اگر دیکھیں ایک پرمک چہرہ جو پورے ساندولن کا ایک سال سے زیادہ دکھا وہ راکشٹی کہتا ہے لیکن راکشٹی کہتا ہے جب اپنے گھر پہنچیں گے تو ان کے گھر میں تیاریاں جو ہیں ان کے گاؤں کے لوگ اور کسان بہت بڑے استر پر کر رہے ہیں ان کے سواگت کی جی بلکل دیکھیں ان کی جو تیاریاں ہیں جو گاؤں کی تیاریاں خاص کر جس جس راستے سے وہ جانے والے ہیں وہاں پر اس طرح ہی تیاری کی گئے جیسے کوئی ایک بڑا مکھے منتری ہو یا کوئی ایک بہت بڑا راجنیتہ ہو اور وہ جب راستے سے نکل کر جاتا ہے تو اس کو پر فول برسانا جیسی یہ تمام چیزیں ہیں وہ جگہ جگہ پر ہر سہر میں ان کے سواگت کی وجہ گئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی گئے ہیں کیونکہ پچھلے 383 دنوں کی اگر بات کرے تو راکشٹی کہت جہاں ایک نورمل چہرت ہے وہ ان 383 دروں میں ایسے افر کر آئے ہیں کہ ان کو یہاں ہی نہیں ویدوئیسوں میں بھی ان کے چرچے ہونے لگے اور وہی جو انہوں کی جو اپلپ دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں آج جو ہے اس کا بھرپور رنگ دیکھنے کو ملے گا بلکل جتیند اور دیکھئے اگر راستوں کی بات کی جائے تو کب تک ہائی وے کھلیں گے کیونکہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ دلی سے میرٹ جانے والا جو ایکسپس وے بنائے وہ ابھی نہیں کھلے گا کب تک کھلے گا اس کو لے کر کیا کچھ اب دیکھ دیکھیں اگر بات کی جائے جو دلی سے جو میرٹ کی طرف جانے والے لوگ ہیں وہ تو آسانی سے پہلے بھی جا رہے تھے بیچ میں جب بھی آندولن جادہ تیج ہوتا تھا تب اس راستے کو بند کیا جاتا تھا لیکن اب جو مین راستہ ہے جو گازی آباد سے لے کر آپ کا میرٹ سے لے کر جو دلی کی طرف جو جائے گا اس راستے کو کھلنے کی تیاریاں ہوں گی جس طرح سے پندار لگاتا رہٹائے جا رہے ہیں جیسے ہی کسانوں کا سارا سمان وہاں سے ہٹ جائے گا اس کے بعد وہاں پر NHI کی ٹیم ایک پہنچے گی اور وہ پورے روڑ کا معاینہ کرے گی اور اس میں دیکھیں گی کہ کہاں کہاں کیا کھامیاں ہوئی ہیں کیونکہ ایک سال میں لگ بک جس طرح سے کسان وہاں پر رہے ہیں انہوں نے پکی ایٹوں سے سمنٹ سے وہاں پر دیوارے بنائی تھی اور تمام لیٹرنگ باتروم کی جو سویدائی تھی وہ انہوں نے کی تھی اس کے علاوہ کا چھپروں کے باستہ کی جائے تو وہ ابھی انہوں نے لگ بک پکی ایٹوں سے وہاں پر بنا لیتے تو ان چیزوں کو تمام سب چیزیں ان کو ہٹانا ہے ہو سکتا ہے سڑک کو دوبارے سے بنانا پڑے گا ان تمام چیزوں کو لے کر ایک ٹیم گھٹھٹ کی گئی ہے وہ اس کا نرکشن کرے گی اس کے بعد جو اس میں کمیاں پائی جائیں گے اس کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد جو گازے باد میرہ تھاپور سے جو لوگ ہے جو دلی جانا چاہتا ہے ان کے لئے اس راستے کو کھولا جائے گا جی بلکل جتیند یعنی کی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ راستہ کھلنے میں ابھی تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے جی بلکل ابھی دو سے تین دن لگ سکتے ہیں جی چلیے ٹھیک ہے جتیند آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے تو گازیپور سے بھی اب کسانوں کا لوٹنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ گازیباد کی گازیپور بارٹر پر جو کسان ہیں دلی میرٹ ایکسپس وی نیشنل ہائیوے 24 پر کسان بیتے ایک سال سے بیٹھے ہوئے تھے جو پندرہ دسمبر تک اپنے گھر کی اور اب روانہ ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی این ایس 24 عام ناکریکوں کے لئے بھی نہیں کھل سکے گا